موسیقی اترا کھاندے راج پال سیبا مقتل لیفٹننٹ جنرل گنمی سنگھ نے سینک سکول کو پوتھرا دے اولڈ بوائیز ایسوزیشن بلوں اور جو جس سلانہ سمرو بچے بطور مخم اہمان شرکت کی تھی ایس موکے انہاں نے میڈیا نال گلوات کردے کے ہے کھپوٹھرا دے اس گروکول ویچ اپنے ساتھیاں تے ادیاب کا نال بطائے ہوئے پل نو تاجہ کرن دے لے آئے ہن ایس موکے تے انہاں نے شہیدہ نو شردہ ریخول پیٹھ کیتے پرانے ساتھیاں وزیارتھیاں اتے ادیاب کا نال ملاقات کر کے انہاں نے اپنیاں پرانیاں یاد دانو تاجہ کیتا انہاں دا کہنا ہے کی حال ہی بچے گلوان بچے شہادہ دا جام پین بڑے وی سینکاں دے کمانڈنگ آف سر پرمی چکرنس سنمانت کرنل سنتوش سنگھ بھی کپوٹھرا دے پرانے وزیارتھیاں ایس موکے تے انہاں دا کہنا ہے کی تیجے جو دے دی چنتا نا کتی جاوے کیونکہ دیش بے حد سرکھیت ہتھا بچ ہے انہاں اے بھی کہہ کی دیش بچے جلد تو جلد بہت سارے سینک سکول کھولے جانگے دیکھو جی سب سے پہلے تو آج بہت سبا گیا کا دن ہے کہ آج پرمی چکرنس سکول میں آنے کا اور میں 1967 میں جوائن کیا تھا تو اس کا مطلب کی آج سے 54 سال پہلے جوائن کیا تھا اور مجھے یاد ہے 1971 کا دسمبر کا مہینہ جب لڑائی ہوئی تھی تو ہم نے بھی وہ واجے سنی تھی اور اس کے بعد میں یود کے بعد میں فرنٹ میں گئے تھے تو ہم نے یونٹس کو دیکھا تھا جہاں پر بھارتیہ سینہ نے اپنا کمال دکھایا تھا تو سکول کے اندر ہی جو ہمارے اندر میں ایک بھاونا تھی کی کس پرکار سے نیشن فرس اور بھارت کی جو نیشنل سکیورٹی ہے اس کی کس پرکار سے رکشہ کی جائے اس سکول سے جس پرکار سے آپ کے اندر میں راشتر کی بھاونا ڈھالی جاتی ہے جس پرکار سے اکٹھا کام کرنے کا ایک ززبہ ایک لگن تھی آ جاتی ہے میں اسی کو نمن کرنے کے لیے آج ادھر میں آیا ہوں اور دیکھئے ابھی تو جو پورے راشتر میں ایک واتاورن ہے ہارڈ ڈیسیزن کا ریزول کا نیشنل ویل کا آپ نے تو دیکھا کہ جس پرکار سے گلوان کے اندر میں ہمارے بیس جو گلوان کے بلوان تھے ان کا جو کمانڈگ آفیسر تھا نا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ایک سینک سکول کے ہی تھے جو کرنل سنتوش صاحب مہاویر شکرت سے جن کو سمانت کیا ہے تو یہ ابھی جو تیتیس سکول ہیں سینک سکول پورے بھارت میں اور جس پرکار سے تیتیس سے ابھی ایک سو بننے والے ہیں اور بھارت کے مانی ہے پردھان منتری جی نے جو لالکلے کے پرانگن سے کہا تھا کہ ابھی ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ بھی سینک سکول کے اندر میں جائیں گی تو یہ ایک اتصا جو ہے نا سینک سکول کا جس پرکار سے سینک سکول اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو تیار کرتے ہیں بھارتی ہے سرکشہ کے لیے اور ہر ایک جو راشتر کی چنوٹی ہیں ان کے لیے اس کی ایک لطف لینے کے لیے میں ادھر میں آئے ہوں آج مجھ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں اپنے مندر میں اپنے گردوارے میں اپنے پریوار کے ساتھ اور جتنے ہمارے ساتھ میں یہاں پر اولڈ بوائز آئے ہیں ہم سب اکٹھے یہاں پر سیکھے ہیں اس گروکل کے اندر میں اور دیکھیں آج کے دن میں میں اپنے ان ٹیچرز کو یاد کرنا چاہتا ہوں کچھ تو آج اوپر سورگوں سے دیکھ رہے ہوں گے لیکن انہوں نے ہمارا ادھار بنایا ہے جو مسٹر آر کے پوری اور جو ایسے ایک خاص جو ٹیچر تھے ہمارے ٹیچرز ہمارے میٹرنز ہمارے باقی ساتھی ان کو آج یاد کرنے کا دن ہے اور آپ نے بہت سندر ایک بات کہی کی اترکھن کا آپ نے سوال کیا دیکھئے جو مجھ کو مہا مہیم راشپتی جی اور ماننی یہ پردھان منتری جی نے یہ گورنر اترکھن کی اپادی دی ہے یہ مجھ کو ایزے گرمیت نہیں یہ ہر ایک سینک کو ہر ایک سینک سکول کے بچے کو یہ کولیکٹیو مان اور سمان دیا ہے یہ پرائیڈ اور آنر دیا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو سینک سکول میں بھرتی ہوگا وہ ایک دن گورنر بھی بن سکتا ہے اور مجھے سبھاگیا پرابت ہوا اس سکول کی ویدیہ ٹریننگ اور سب سیکھ کے بعد میں کی میں نے چالیس سال تقریباً چالیس سال بھرتی سینک کی سیوہ کی اور آخر میں ڈپٹی چیف و آمی سٹاف اور چار اوارڈ پریزیڈنٹ کے اور دو اوارڈ جو چیف و آمی سٹاف کے اور میں ہر ایک جو میری سفلتہ رہی ہے وہ ایکشلی میرے سکول کی میرے ایلمامیٹر کی رہی ہے ہمارے لیے تو جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں سینکول کیلئے ان کے لیے ٹیچر ان کے لیے پرنسپل صاحب بھگوان کی طرح ہیں کیونکہ انہوں نے ہم کو بنایا ہے سر یہاں پہ آپ اتنی سربوچ سلسطہ سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں اس ٹائم اس سربوچ سلسطہ کی امارت خند خند ہو رہی ہے چھتے گر رہی ہیں انفرسٹرکچر کی کمی ہے اس کو آپ اٹھائیں گے دیکھیں یہ آپ نے بہت سندر سوال کیا ہے اور میں یہ سوال پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ چنوٹی ہے یہ چیلنج ہے یہ ریل کوششن ہے اور دیکھیں یہ چنوٹی ہے اور اس پویترستان کے اندر میں جہاں پر ہم پڑے ہیں اپنا ہر ایک سانس ہر ایک سوچ کی ٹریننگ لیے ہے اس کی منبت کرنا اس کا رپیر کرنا اس کو پرانی گلوری میں کرنا ایک ہمارے لیے چنوٹی ہے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پرنسپل صاحب نے تیار کیا ہے اور وہ بھی منسٹری اور ڈیفینس اور باقی جو سنستہ ان کے ساتھ ہوگا اور عوشہ ہی دیکھیں جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہے کہ دیش کے اندر میں جو سینک سکول کی امپورٹنس سمجھی ہے اور یہ سمجھا ہے کہ اس پویترستان سے جو ویر یودہ پیدا ہوتے ہیں ان کے جو جگہ ہے اس کو کس پرکار سے منٹین کیا جائے میں تو سوچتا ہوں یہ جو آپ نے ذکر کیا ہمارے سکول کی بلڈنگ کا اس کی مرمت اس کو اپنے پورانے جو ایک الگ ہی قسم کا جو ایک سنستہ ہے اس کو کنڈے کا اب ویرانگنا یہاں سے نکلیں گی پر اس کے لئے انفرسٹرکٹر کہاں بلکل دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ جو بھارت میں پریورتن ہوا ہے جو ابھی ستثی ہے جس پرکار میں نے تین چیزیں کہی تھی ہارڈ ڈیسیزن ریزول اور نیشنل ویل جس پرکار سے ہو رہا یہ انفرسٹرکٹر یہ کنیکٹیوٹی اور یہ ترانسفارمیشن یہی سے نکلے گا اور آم ایم وری ڈیفرنیٹ آباؤوٹ ایٹ ڈسول بی ڈان جی آپ اتنے ایکسپیرینس جنلیسٹ ہیں اور یہ میں آپ کو بات آتا ہوں کہ ابھی جو ستثی ہے جو بھی جمعوار ہیں یہ سلوشن اوشیہ نکلے گا آپ اور ہم سب ہی کٹھے یہاں پکڑے ہیں اور اس کا سلوشن اوشیہ ہی ہماری سامنے میں آئے گا نا لے بیاج بھی فیس لیپ ٹاپ جارج بیاں ٹکٹا ویزا سب مل جانا میں نو میں بڑھاں گا انجینئر نا لے سکھو بیر جو کہندہ ہے سکردہ ہے